یونیورسٹی میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہم امپریس نہیں کر سکے اگر میں پہلے سگیل کے لئے ان کو امپریس نہیں کر سکا مالی کی پوشٹ کے لئے تو میرا کیا فیوچر ہے انہوں نے کیا میرا فیوچر بنایا ہے پھر تو مجھے انہوں نے ضائع کی ہے میرا حصہ میں کوئی قصور نہیں میں نے تو ان سے تلیم استقل کی ہے میں نے ریگولار تلیم استقل کی ہے میں دو سال ان سے تلیم استقل کی دو سال پڑھتا رہا ہوں семь سے سے میں نے ہاسٹل کی فیز بے کی مجھے تو انہوں نے تیار کرنا تھا میں تو ان کی پرڈکٹ ہوں اب اگر میں پہلے سکیل کے لیے ان کو نہیں امپریس کر سکا تو ان کو زیر ہے پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو تلیم ہے انہوں نے مجھے نہیں ٹھیک دی کہ میرے ساتھ سے تلیم نہیں حاصل کرنی چاہیے پھر تو کوئی فیدہ نہیں یہ تھے کہ یہ ضائع ڈگری ہے میں ان کو سار میں مارو یا کیا کرو یہ میرے لیے ضائع بکار ہے کاغذ کے ڈگرے ہیں کہ اگر پہلے سکیل کے لیے جی میرے کام نہیں آ رہی تو پھر کیا کام ہے انگر جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان انس کندل آپ دیکھیں انیا پاکستان ناظرین میرے ساتھ موجود ہے محمد افان بٹی جنہوں نے آج سے تین سال پہلے پنجاب یونیورسٹی سے تین ایمے کر رکھی ہیں ناظرین پچھلے تین سال سے یہ نوکری کی تلاش میں ہے لیکن ابھی تک ان کو نوکری نہیں ملی ناظرین لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جس یونیورسٹی سے انہوں نے تین ایمے پاس کیے پنجاب یونیورسٹی سے تین سال بعد انہوں نے تھک ہار کے پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہی مالی کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ناظرین جب انہوں نے اپلائی کیا ان کو کال لیٹر آیا انٹرویو کے لیے انٹرویو میں جائے لیکن انٹرویو میں جا کے یہ ریجیکٹ ہو گئے اور ان کے یہ کہنا ہے کہ جس یونیورسٹی سے میں نے تین ایم اے ماسٹر کیے اسی یونیورسٹی نے مجھے مالی کی پوسٹ کے لیے کیوں ریجکٹ کیا اور ان کے یہ کہنا ہے کہ میں تھکہار کے مالی کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا تھا کیونکہ گھر والے مجھے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ لوگ مجھے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ناظرین یہ ایک پڑے لکھے نوجوان ہیں اور ان کی جو تعلیم ہیں وہ بڑی اچھی ہے اور اسی کے ساتھ ان کی جو پرسنٹیج ہیں جو انہوں نے تعلیم حاصل کی اس میں ان کہ جو مارکس ہیں وہ سکسٹی پلس ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے پرائیوٹ نوکری کے لیے بھی اپلائی کیا لیکن وہاں پہ بھی اچھی نوکری کے لیے وہاں پہ بھی مجھ سے پیسے مانگے جاتے ہیں وہاں پہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا ریفرنس کیا ہے آپ کس کے ریفرنس سے آئے ہیں تنازین اسی کے ساتھ پچھلے تین سال سے یہ ہر جگہ پہ جا کے اپلائی کا چکے ہیں لیکن ابھی تک نوکری نہیں ملی اور لمحہ فکر یہ ہے کہ پنجاب انہوں نے اسی کے اند مالی کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا اور وہاں پہ بھی ریجیکٹ ہو گئے ابھی تک یہ بہت مایوس ہو چکے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ میں ڈگریاں کہاں لے کر جاؤں کس کے پاس استعداد لے کر جاؤں کہ مجھے نوکری دی جائے جو گھر والوں نے میرے پر انوکری کیا اس کے لیے میں کیا جواب دوں گھر والوں کو ان سے یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے مالی کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیوں کیا اسی انوکری کے اندر جہاں سے انہوں نے تین ماسٹر کر رکھی ہیں ناظرین ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام سار یہ بتائیں کہ آپ نے مالی کی پوسٹ کے لیے کیوں اپلائی کیا سار ایکچولی ہسٹریز کی یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے کافی جگہ پر اپلائی کی ہے پی پی ایسی میں میں بھی میں نے کلیر کیا میں نے انٹریویو دیا لیکن میں اس میں ناکامیاب ہو سکا اس کے علاوہ جی سی یونیورسٹی میں میں نے کیا سپورٹس میں ادھر میرا نہیں ہوا اسے ناظرین قابل غور بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ پی پی ایسی کے لیے انہوں نے اپلائی کیا اور وہاں پہ انہوں نے ٹیسٹ پاس کیا انٹریویو میں جا کے رہ گئے آپ اس سے آگے یہ کیا کہہ سکتے ہیں یہ سوال یہ نشان ہے پی پی ایسی کے امتحان پاس کرنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا جی سر میں نے پی پی ایسی میں لیکچر آر کا پیپر پاس کیا تھا جو سیونٹین سکیل کا ہے مجھے افسوس ادھر یہ ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہم امپریس نہیں کار سکے اگر میں پہلے سکیل کے لیے ان کو امپریس نہیں کار سکا مالی کی پوشٹ کے لیے تو میرا کیا فیوچر ہے انہوں نے کیا میرا فیوچر بنایا ہے پھر تو مجھے انہوں نے ضائع کی ہے نا میرا اس میں کوئی قصور نہیں میں نے تو ان سے تلیم حاصل کی ہے میں نے ریگولر تلیم حاصل کی ہے میں دو سال ان سے تلیم حاصل کی دو سال پڑھتا رہا ہوں ساتھ ازا سے میں نے ہاسٹل کی فیز بے کی مجھے تو انہوں نے تیار کرنا تھا میں تو ان کی پرڈکٹ ہوں اگر میں پہلے سکیل کے لیے ان کو نہیں امپریس کر سکا تو ان کو زہر ہے پھر ان کو سوچنا جائے کہ یہ جو تلیم ہے انہوں نے مجھے نہیں ٹھیک دی دوسری بات یہ ہے کہ اگر دوسری بات انہوں نے مجھے کی کہ ہم نے جو کمیٹی ہے اس کو آپ امپریس نہیں کر سکے زیر سی بات ہے جی اگر میں ایم ایسی کر کے ان کو امپریس نہیں کر سکا اور ایک بندہ ہے جو انڈر میٹ رکھا ہے میڈل پاس ہے وہ ان کو امپریس کر سکے تو یہ بھی ایک لمحے فکر ہے یہ سوال نشان ہے کہ آپ نے ایم ایسی کر رکھی ہے اور ایک انسان جس نے میڈل آٹویں گلاس پر رکھی ہے وہ اس کے لیے اہل ہے آپ اس کے لیے نہ اہل ہیں جی بالکل انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں امپریس ہی نہیں کر سکے کمیٹی کی پسند اور ناپسند ہے اگر یہ پسند اور ناپسند کی بات تھی تو پھر یہ ایڈ کیوں دیتے ہیں ایڈ دیتے ہیں تو ہم جیسے نوجان ایک مید پیدا ہو جاتی ہے چلو یار کوئی ہمیں بھی جاب دے گا اگر ایڈ دیتے ہیں مید میں لگاتے ہیں تو پھر پسند ناپسند کی بات ہے تو پھر ڈریکٹر اندر ہی خود ہی لگا لیں جن کو لگانا ہے کم از کم جو ہمارے والد ہیں ڈیس آڈ ہوتے ہیں ہم خود جو ہے سٹریس کا شکار ہے اس وقت سے جب اس وقت جس وقت سے انہوں نے مالی نہیں رکھا اس سٹریس کس لیے کہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں پہلے سکیل کے لیے نہیں کر سکے مطمئن تو میں تو یہ جو ڈگریہ لے کے بیٹھا ہوں جو سولہ سال کی یہ تلیم ہے میری یہ میری محنت ہے اگر یہ میں یہ لے کہ ان کو نہیں مطمئن کر سکا تو پھر ہی میں ان کو دوسرے جو ہیں ان کی پرڈکٹو نے مجھے تیار کیا ہوا ہے میرا کیا فیوچر ہے باہر آپ نے کیا سوچا کہ میں مالی کی پوسٹ کے لیے پلائے کروں یہ بھی سوالی نشان ہے کہ آپ کی اتنی تعلیم ہے آپ کسی پرائیویٹ دارے میں کام کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے لیکسٹرار کے لیے پلائے کیا وہاں پہ آپ کے انٹرویو میں نام آیا آپ نے پیپر پاس کیا تو پھر آپ کو اچانک کیا سوچ آگے کہ میں مالی کے لیے آجم سر میری ڈگری دو زارہ سترہ میں کمپلیٹ ہو گی تھی تین سال ہو گئے ہیں زہریسی بات ہے بندے کی ایج بھی بڑی تو مجھے یہ تھا کہ میں اولینہ ہو جاؤں ایک دفعہ ایک سرکاری نوکری ہو جائے تو پھر بندہ آگے تو پلائی کرتا رہتا ہے زہریسی بات ہے ہر بندہ اپنے بہتر فیوچر کے لیے آگے جاتا ہے کوئی بھی بندہ ایک سکیل میں نہیں بیٹھا رہتا اگر اسے اچھی اپرچنٹی ملتی ہے تو وہ زہریسی بات ہے پچھلی چھوڑتا ہے آگے جاتا ہے تو میں نے بھی یہ سوچا کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے اور دوسری بات میرے جو فنانشلی احلات ہیں وہ بہت ڈون ہیں اس وقت جس کی وجہ سے اور میرے پہ والدین کو بہت زیادہ میدے تھی میں نے کہا چلو یار ابھی کوئی سرکاری جاب نہیں آرہی یہی آئی ہے اس کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں اچھا کبھی آپ نے یہ سوچا تھا کہ جس یونیورسٹی کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں جس یونیورسٹی سے آپ نے ماسٹر کر رہے ہیں اسی یونیورسٹی کے اندر آپ مالی کی پورسی لیے اپلائی کریں گے جب آپ یہاں میں پڑھتے ہوں گے آپ دیکھتے ہوں گے مالی کام کر رہے ہوں گے تو آپ کے اندر تو یہ خواہش ہوگی کہ میں ڈیکٹر سپورٹس لگوں گا جو آپ نے تعلیم حاصل کیا کسی محکمی میں جا کے فیسر لگوں گا جب بندہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو اسے بہت سے سانے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکلیں گے آپ کو بہت اچھی جاب ملے گی لیکن حالات اس سے بلکل اُلٹ ہیں میں نے بہت جگہ پلائی کیا ایونکہ میں نے پرائیوٹ یوے جو جاب ہے اس کے لیے بھی پلائی کیا لیکن اُدھر بھی بندہ ریفرنس مانگتے ہیں آپ کو کوئی ریفرنس ہے اگر ریفرنس ہے تو ٹھیک ہے مالی کے لیے میں نے اس لیے پلائی کیا کہ جب میں ہر طرف سے نامیت تھا تو میں نے کہا چلو کچھ نہیں آرہا کچھ آئے گئے نا ہی در سے یہ کر لیتے ہیں ساتھ پڑ تو میں رہا ہی ہوں اور بھی پڑھ رہا ہوں اس لیے میں نے کہا چلیں اس لیے میں نے مالی کے لیے پلائی کیا آپ نے یہ بتایا کہ آپ نے پرائیوٹ جوپس کے لیے پلائی کیا جو اچھی جوپس ہیں فور ایکزمپل آپ نے کہا کہ مجھے ویٹر تو ہر کوئی رکھ رہا ہے کوئی بھی کیشی ہے تو مجھے ہر کوئی رکھ لیا لیکن آپ نے یہ بتایا کہ کوئی اچھی پوست ہوتی ہے جس میں پچیسزار یا تیسزار سیلی ہوتی ہے وہاں بھی پلائی کرتا ہوں تو ساتھ ہی ریفرنس مانگ لیتے ہیں جی بلکل اسی طرح ہے اگر آپ لہور کے کسی بھی سکول میں پرائیوٹ سکول چلیجئے جو اچھے سکول ہیں بیکنوس ہو گیا سیٹی سکول ہو گیا اس میں آپ کو ریفرنس کے بغیر جاب نہیں ملتی وہ سب سے پہلے آپ کو ریفرنس پوچھتے ہیں کہ آپ کا ریفرنس کیا ہے کسی ریفرنس سے آئے ہیں اگر آپ کا ریفرنس نہیں تو وہ آپ کی سی بھی اس طرح سیڈ پر پھینکتے ہیں اچھا آپ مایوس ہوئے جب آپ کو مالک کے لیے ریجیکٹ کیا گیا سارا مایوسی دور کی بات ہے میں تو سٹریس میں چلا گیا کہ میں ان کو اگر مجھے میری یونیورسٹی پہلے سکیل کی نوکرین دی دے رہی تو میں باقی جو داریں ہیں پاکستان کے ان سے کیا امید رکھوں کہ وہ مجھے سکسٹین یا سیونٹین میں دے گئے میں تو اس دن سے شدید سٹریس میں بس میرے والد ہیں ہم تو مایوس ہو گیا گھر والے اس کی پر کیا کہتے ہیں انہوں نے آپ کو پڑھایا سولہ سال آپ کو تعلیم دلوائی تو ان کو کیا باتیں تو کرتے ہوں گے سر گھر والے ملے والے وہ جب میں نکلتا ہوں ہر بندے کا فیملی میں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ نوکری ہو گیا آپ کی نوکری ہو گیا زہر سی بات ہے والدہ نے ہم پر انویسٹ کیا ہوتا ہے انہیں مید ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے کل کو ہم سپورٹ کرے گا اس کو اچھی جاب مل جائے گی جب نہیں ملتی تو پھر آپ اسے دنیا کے لیے اور اس صاحب کے لیے تماشا ہے وہ پھر کہتے ہیں یہ ویلہ آگیا ہے کوئی کامنیس ہو پڑھ کے ویلہ لگا پھر ترہ ترہ کی باتیں سننے پڑھ پاکستانیوں کے لیے کیا پیغام دیں گے پاکستانیوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ تلیم میں تو پھر میرے نزدیک تو جو میرا صاحب ہے کہ میرے صاحب سے تلیم نہیں حاصل کرنی چاہیے پھر تو کوئی فیضہ نہیں یہ دے کہ یہ ضائع ڈگری ہے میں ان کو سار میں مارو یہ کیا کرو یہ میرے لیے ضائع ہے بکار ہے کاغذ کے ڈکرے ہیں اگر پہلے سکیل کے لیے یہ میرے کام نہیں آ رہی تو پھر کیا کام ہے جی ناظرین آپ نے ان کی گفتگوز ہونے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے محاصل کیے اور پنجاب انوارسٹی میں انہوں نے پاکستان کی نمبر ون انوارسٹی سے تلیم حاصل کی اور اس کے بعد تھک ہار کے اسی انوارسٹی کے اندر مالی کی پوسٹ کے لیے اپلائے گیا اور یہاں پہ بھی ان کو ریجیکٹ کر دی گیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب میں نوکلی کے لیے کس کے پاس جاؤں اور ساتھ ساتھ ناظرین یہ شرار کا پرچہ جو ہے پی پی ایسی کا وہ انہوں نے پاس کیا ہوگا ہے وہاں پہ بھی ایٹی ٹو پرسنٹ کے مارس ہیں اور پی پی ایسی کا جو پرچہ ہے جو کمپیٹیشن کا مقابل کے امتحانہ وہ پاس کیا لیکن وہاں پہ بھی انٹرویو میں جا کے ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے تھک ہار کے مالی کی پوسٹ کے لیے پہلے سکیل کے لیے اپلائے کیا اور وہاں پہ بھی یہ ریجیکٹ ہو گئے اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اب میں کہاں جاؤں گھر والوں کو کیا جواب دوں اسی لمحے فکریہ کے اندر جس کا شکار ہو گئے ہیں تو ناظرین یہ ہمارا سلیمی نظام کے اوپر سوال یہ نشان ہے کہ نوکریاں کب آئیں گے کون نوکریاں دیں گا کون جو ہیں لوگوں کی فیچر کو سیف کرے گا تو دیکھتے ہیں نیا پاکستان اللہ حافظ